عربی حروفِ تحجی فتحہ زبر کسرہ زیر سمم پیش آواز آ آواز ای آواز او سکون تشدید نہ پڑھے جانے والے حروف تنوینِ نسب تنوینِ جر تنوینِ رف مت اشبا وصل وقف آپ جب کسی لمبے جملے کو ایک سانس میں نہیں بول پاتے تو اس جملے کو توڑ کر اور کئی سانسوں میں اس کو مکمل کرتے ہیں اسی طرح قاری قرآن جب قرآن کی کسی لمبی آیت کی دراوت کرتا ہے تو بیچ میں سانس لینے کیلئے رکھتا ہے یا قرآن کو اچھے یا خوبصورت انداز میں پڑھنے کے لیے آیت کے درمیان میں یا آخر میں توقف کرتا ہے اس توقف اور چند لحظہ رکھنے کو وقف کہتے ہیں پیارے بچوں کبھی وقف کرنے کی صورت میں آواز اور حروف میں کوئی تبدیلی نہیں آتی لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وقف کرتے وقت آواز یا حروف میں تبدیلی واقع ہوتی ہے ان تبدیلیوں کی تفصیل ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں اگر کسی لفظ کے آخر میں ساکن حرف ہو یا آ ا اور ا میں سے کوئی ایک آواز موجود ہو تو وقف کرنے کی صورت میں اس لفظ کے تلفز میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی جیسے لم یولد وقف کرنے کی صورت میں پڑھا جائے گا لم یولد زلزالہ وقف کرنے کی صورت میں پڑھا جائے گا زلزالہ عبادی وقف کرنے کی صورت میں پڑھا جائے گا عبادی رابط ہو وقف کرنے کی صورت میں پڑھا جائے گا رابط ہو اگر کلمے کی آخر میں آ ای او کی چھوٹی آواز میں سے کوئی ایک آواز آ جائے تو وقف کرنے کی صورت میں یہ ساکن ہو جائیں گے جیسے خلقا وقف کی صورت میں پڑھا جائے گا خلاق والاسر وقف کی صورت میں پڑھا جائے گا والاسر نستعینو وقف کی صورت میں پڑھا جائے گا نستعین بے ہی وقف کی صورت میں بے پڑھا جائے گا اسی طرح لہو وقف کی صورت میں لہ پڑھا جائے گا اگر کلمے کی آخر میں یائے مفتوحہ ہو اور اس سے پہلے والا حرف ای کی آواز نکالے جیسے کلمہ ہیا تو وقف کے دوران یائے مفتوحہ ساکن ہو جائے گا اور ای کی آواز پر وقف ہوگا مثال کے طور پر ہیا وقف کی حالت میں پڑھا جائے گا ہی عبادیہ وقف کی حالت میں ہو جائے گا عبادی اگر کلمے کی آخر میں واؤ مفتوح ہو اور اس سے پہلے والا حرف او کی آواز والا ہو جیسے ہوا تو وقف کے دوران واؤ مفتوح ساکن ہو جائے گا اور وقف کی بجہ سے او کی آواز میں تبدیل ہو جائے گا جیسے ہوا وقف کی حالت میں ہوگا ہوا این یعفو وقف کی حالت میں ہوگا این یعفو اگر کلمے کی آخر میں ان اور ان ہو تو وقف کرتے وقت یہ دونوں ساکن ہو جائیں گے اور ان کی تنوین گر جائے گی جیسے خسرین وقف کی حالت میں پڑھا جائے گا خسر اہدون وقف کی حالت میں پڑھا جائے گا اہد امرین وقف کی حالت میں پڑھا جائے گا امر لشہیدون وقف کی حالت میں پڑھا جائے گا لشہید اگر کلمے کی آخر میں تنوین نصب ہو تو وقف آ کی آواز میں ہوگا جیسے افواجن وقف کی صورت میں پڑھا جائے گا افواجن سماعن وقف کی صورت میں پڑھا جائے گا سماعا حدان وقف کی صورت میں پڑھا جائے گا حدہ اگر اگر تنوین نصب گول تا کے اوپر آ جائے تو آ کے بجائے ہائے ساکن میں بدل جائے گی جیسے متحر وقف کرتے وقت پڑھا جائے گا متحر اسی طرح ان تمام کلمات میں جن کے آخر میں گول تا آئے وہ ہا میں تبدیل ہو جائے گی جیسے لومزتین وقف کرتے وقت پڑھا جائے گا لومزت مقصدتون وقف کی صورت میں پڑھا جائے گا مقصد سلات وقف کی صورت میں پڑھا جائے گا سلاح فی الحتمت وقف کی صورت میں پڑھا جائے گا فی الحتمت موقدتون وقف کی صورت میں پڑھا جائے گا موقدہ ان آیات کو غور سے سنیں اور وقف کرنے پر توجہ دیں وَيْلٌ لِكُلِّهُ مَذَتِ لُمَزَهُ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ إِذَا زُلزِلَتِ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَعَادِيَاتِ ضَبْحًا أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرْ لِإِلَافِ قُرَيْشِ قُلْ هُوَ اللَّهُ لَهُ أَحَدُ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبْ